ہمارے بچوں یہاں پر ہم اور ایک معلومات حاصل کرنے کوشش کریں گے کہ کامل مربع کی عدد کسے کہتے ہیں اور کسی عدد کا جذر المربع کیسے معلوم کرتے ہیں یہاں پر ہم مثال لیتے ہیں تین کی اس تین کا کامل مربع یعنی تین کی قوت تو انہیں اس کا دو مرتبہ درب کر رہی ہیں تین تیہ نو تو نو یہ جو عدد ہے یہ تین کا کامل مربع عدد ہے نو یہ عدد تین کا کامل مربع عدد ہے کامل مربع عدد کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مکمل عدد ہے اس کے آگے پیچھے کوئی اشاریہ نہیں ہے یعنی اشاریہ میں وہ نہیں ہے دوسرا دیکھیں ہم چھے کی قوت دو چھے کا اگر مربع کامل مربع عدد معلوم کرنا ہے تو چھے کا ہم کو دو مرتبہ یعنی جس عدد کا مربع معلوم کرنا ہے اس عدد کا اسی عدد سے ضرب کرنا ہے چھے کا چھے ضرب کی ہم نے جواب آیا چھے چھتیس تو چھتیس جو یہ عدد ہے یہ چھے کا کامل مربع عدد ہے اب ہم جزر المربع دیکھتے ہیں کہ اگر کسی عدد کا جزر المربع معلوم کیے تو اس کو کیسے کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک کیسی کا جزر المربع معلوم کیجئے تو سب سے پہلے یہ بات کو دھیان میں رکھیں کہ جس عدد کا جزر المربع معلوم کرتے ہیں اس کو جزر کے علامت کے اندر لکھتے ہیں یہاں پر ہم لکھیں گے جزر ایک ایسی برابر اب ایک ایسی یہ کونسے عدد کا کامل مربع ہے یہ ہمیں جاتنا ہوگا تو ایک سے دستک کے اگر ہمارے پاس مربع عدد ہے یا ہم کو عدد کے مربع معلوم ہے یا یاد ہے تو ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ کس کا ہے یہاں پر ہمیں معلوم ہے کہ نو کا اگر ہم نو سے ضرب کریں تو اس کا جواب ایک ایسی آئے گا یعنی جزر ایک ایسی برابر نو اسی طرح سے اگر ہم نے کوئی دوسرا عدد لیے انچاس انچاس کا جزر معلوم کیجئے یا انچاس کا جزر المربع معلوم کیجئے تو انچاس یہ کس کا کامل مربع ہے تو یہ سات زرب سات سات ساتے انچاس تو یہ سات زرب سات یعنی معاف کرنا انچاس جزر انچاس برابر سات یہاں پر ہم نے دو چیزیں سیکھی کہ کسی عدد کا جزر المربع کیسے معلوم کرنا ہے اور کامل مربع عدد کسے کہتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ اجزائی دربی کے طریقے سے کسی عدد کا جذر مربع کیسے معلوم کرتے ہیں یہاں لکھے ہم نے ایک سو چو مالیس ہم اس کا اجزائی دربی کے طریقے سے ایک سو چو مالیس یعنی بہتر دونی ایک سو چو مالیس دو زرب چھے زرب دو بارہ بارہ چکے بہتر دو زرب پھر چھے دو زرب تین بارہ چار تیا بارہ پھر دو زرب دو زرب تین دو زرب چار کو بھی دو زرب دو لکھیں گے زرب تین اب دیکھیں ہم کے دو کتنے مرتبہ ایک دو تین چار یہ لکھیں ہم دو زرب دو یہ ایک جوڑی زرب دو زرب دو یہ دو کی ایک جوڑی اور تین 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 زرب تین اس کی ایک جوڑی اب ان میں سے اجازت لیں گے ہم دو زرب دو زرب تین اب ان کا زرب کریں دو دونی چار چار تیا بارہ تو یہ 144 کا کمیار لکھیں گے کہ جذر 144 برابر 12 اسی طریقے سے سعودی ترتیب میں اگر ہم نے اس کو 144 یعنی دو زرب بہتر پھر دو زرب چھتیس پھر دو زرب اٹھارہ پھر دو زرب ناؤں پھر تین زرب تین تین ایک تین یا دو کی جوڑی دو کی جوڑی اور تین کی جوڑی یعنی دو زرب دو ایک بار پھر دو زرب دو ایک بار اور دو زرب تین ایک بار 2 2 2 3 2 2 4 4 2 12 جواب ہمارا اس سے پہلے آیا کہ 144 یعنی 12 ہمارا